موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا حاضر ہوں آپ کے سامنے لے کر ایک ایسا پرگرام جو آتنکواد کی دہشتگردی کی پرزور مخالفت کرتا ہے اس پرگرام کا عنوان ہے آتنکواد کا ویرود آتنکواد کا نام ذہن میں آتے ہی بے شمار خطرنا خوف اور خیالات کئی منظر ہمارے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں آج پوری دنیا میں انسانیت آتنکواد کی وجہ سے شرم سار ہو رہی ہے کیا اسلام میں آتنکواد کے لئے کوئی گنجائش ہے کیا اسلام آتنکواد کو سپورٹ کرتا ہے انہی سب برننگ اشیوز پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے استقبال ہے ناظرین اس پرگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ایک مختصر سا تعرف کراتا چلوں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب کا مدنی صاحب کا تعلق حیدرباد سے ہے آپ حافظ ہیں عالم ہیں فازل ہیں اسپیشل آئیشن حدیث میں کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے اور اس وقت سرزلینڈ یونیورسٹی سے پیازری کر رہے ہیں شیخ صاحب آج پوری دنیا میں آتنکوات کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے سب جانتے ہیں کہ آتنکوات غلط ہے اسلام کے اصل معنی کیا ہیں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریب وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بع آپ نے سوال بڑا بہترین کیا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آتنکوات غلط ہے اس کا معنی کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں لیکن اسلام کا معنی کیا ہے کیونکہ کئی لوگ اسلام کو آتنکوات سے جوڑنے کی کوئش کرتے ہیں خاص طور سے باز گوشے میڈیا کے باز گوشے اسلام کو آتنکوات سے جوڑ کر پیش کرنے کی کوئش کرتے ہیں یہ تو ایسے ہی ورڈ ہے جیسے کہتے ہیں کہ آپوزٹ کو آپ نے جمع لیا کیونکہ اسلام کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے السلام السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی سلامتی سے جو ورڈ نکلا ہو اگر میں کہوں کہ اسلامک ٹیرراریزم کا مطلب کیا نکلا سلامتی والا ٹیراریزم امن اور سلامتی والی دہشتگردی یہ تو ایسے ہی جیسے کہ کوئی کہہ دے کہ ہاٹ آئس کریم گرم آئس کریم یا کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ آگ ہے اور ٹھنڈی ہے تو ہم سوچنے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کہ آدمی کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو بالکل اسی کوئی کہہ سلامتی والی دہشتگردی اگر کوئی اسلام کے ورڈ پر غور کر لے تعلیمات تو روز روشن کی طرح آیاں ہیں ذالک الکتابو لا ری بفی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک تو کیا شک کی گنجائش بھی نہیں ہے تعلیمات تو بہت کلیر ہیں ایون ان تعلیمات کے لیے یہ پورے دین کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سورہ آلِ امران سورہ نمبر تین کے آیت نمبر انیس میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی سچا اور حقیقی دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے اور اسلام کا جو ورڈ ہے وہ سلام سلم یعنی اس کا مطلب ہوئے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا جو اپنے رب کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے وہ سلامتی پا جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلام اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے ہیں السلام المؤمن المہیمن تو وہ سلامتی دینے والا سورس آف پیس سلامتی کا جو دریہ ہے مزدر ہے کہاں سے وہ سلامتی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ سلامتی کو پیدا کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاة والسلام سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے مثال کے طور پر سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آیت نمبر تین میں بھی یہ وڑا آیا ہے کہ میں نے دین کے طور پر تمہارے لئے اسلام کو پسند کر لی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کونسا دین پسند دیدہ ہے اسلام سورہ آل عمران سنمبر تین کے آیت نمبر 85 میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دین کے طور پر اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو وہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالی اس کو خبول کرنے والے نہیں ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن مجید میں یہ ورڈ ہمیں ملتا ہے اسلام کا جو ورڈ ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا لیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران سنمبر تین کی آیت نمبر 19 سورہ آل عمران سنمبر تین آیت نمبر 85 سورہ مائدہ سنمبر پانچ کے آیت نمبر تین میں کہ اللہ تعالی نے کلیمہ استعمال کیا ہے اور اس میں جو ورڈ استعمال ہو الاسلام یعنی سلامتی یعنی اسلام کیا ہے سینونم آف سلام پیس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اسلام تو اتنا واضح اور اتنا کلیر مطلب نکلا ہے ہمارے اس گفتگو کا کہ اسلام سینونم ہے پیس کا امن کا سلامتی کا شانتی کا بے شک آپ نے ذکر کیا بیچ میں دین کا ذکر کیا امن کا ذکر کیا امن کے تعلق سے مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے اور دینداری کیا ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں اگر ہم پڑھتے ہیں حدیث جبرائیل جو صحیح بخاری کے اندر اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الایمان میں بڑے ڈیٹیل میں آئی ہے حدیث جبرائیل اس کے اندر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مل اسلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں پھر حدیث کنٹینی ہو رہی ہے پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ مل ایمان ایمان کیا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں حدیث کنٹینی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد سوال آتا ہے مل احسان پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اس حدیث کے آخر میں جب صحابہ کو پتا نہیں تھا آخر یہ کون شخص ہے جو آ کر سوال کر رہا ہے سوال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا اس کا مطلب آدمی کو معلوم ہے آخر ہے کون یہ شخص تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جو سوالات تھے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں آپ نے فرمایا انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تم کو تمہارا دین سکانے آئے تھے تو اس حدیث شریف سے کیا پتا چلا کہ یہ دین کا ورڈ مطلب بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ وسلم کو انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا صحابہ اکرام موجود تھے اور انسان کی شکل میں آ کر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے اس کا مطلب یہ ورڈ بڑا اہم ہے کہ اتنا احتمام کیا گیا اتنی امپورٹنس دی گئی ہے اور اس کے اندر بتایا گیا کہ دین کے تین پلر ہیں ایک ہے اسلام دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان تو اسلام میں دین کا جو بھی ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں complete way of life تو ہمارے جو پوری زندگی کا جو پورا طریقہ کار ہے complete way of life ہے اس کے تین پلر ہیں تین بنیادیں ہیں سمجھے کہ اسلام کے بنیادی پتھر ہے اس میں جو ورڈ بنیادی طور پر آ رہا ہے الاسلام سلامتی سے نکلا ہے الیمان آمن سے نکلا ہے الاحسان حسن سلوک سے نکلا ہے جس کے بنیادی پتھر ہی امن والے ہوں جس کے درخ کی شاکے امن والی ہوں تو وہ درخ کے پھل بھی امن والے ہی ہوں گے یہ مطلب ہے اور جو اسلام کا ورڈ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ آل ایمان سمبر تین کے ایت نمبر انیس میں ملتا ہے ایمان کا ورڈ ہمیں ملتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں یہاں پر اللہ تعالیٰ اشارت فرمارا ہے جو ایمان لاتے ہیں شرک نہیں کرتے اصل میں امن تو انہی کو ملے گا یعنی کہ امن اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والے امن دینے والے ہیں یہاں پر امن کا ورڈ استعمال ہوا ایمان امن اور قرآن مجید میں یہ جو ورڈ آیا ہے ایمان سائے کڑو مرتبہ آمنو ایمان فَإِنْ آمنو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ یعنی قرآن مجید میں جتنے سیغے ہو سکتے ہیں امن کے وہ سارے استعمال کے گئے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کہ آیت نمبر نوود میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرمارے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذُ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْخَرِ وَالْبَغْتِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ حُسْنِ سُلُوكَ وَإِتَائِذُ الْقُرْبَى رِشْتَدَارُونَ کے حقوق ادا کرنے کا روکتے کسے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ بڑے بڑے گناہوں سے روکتے ہیں وَالْمُنْكَرِ ہر خسم کے منکر سے برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں روکتے ہیں اور کیا کہہ رہے وَالْبَغْ هَرْخِسَمْ کے سرکشی والے کام سے آدمی جب اپنی فطرت کو چھوڑ کر اور آدمی آٹ کام کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے سرکشی میں آتا ہے تو یہی تو دہشنگردی کی جڑھ ہوتی ہے جب انسان آٹا آف کرنے اللہ تعالیٰ فر اس سے بھی اللہ تعالی روکتے ہیں تو ہم کو اس گفتوں سے کیا پتا چلا قرآن مجید میں اسلام کا ورڈ ہے قرآن مجید میں ایمان کا ورڈ ہر سیغے میں آیا ہے قرآن مجید میں احسان کا ورڈ ہے اور یہ دین کے بنیاد ہیں تو دین ہمارے پاس مطلبی ہے کہ جس کے اندر امن دنیا میں بھی ملتا ہے اور الٹیمیٹ پیس بھی اسلام کے ذریعے سے ہی ملتا ہے وہ ہے آخرت کا الٹیمیٹ پیس دین ہمارے پاس مطلبی ہے جس کے اندر امن دنیا میں بھی ملتا ہے اور الٹیمیٹ پیس بھی اسلام کے ذریعے سے ہی ملتا ہے وہ ہے آخرت کا الٹیمیٹ پیس آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا جس طرح تین پلرز کا ذکر کیا ہے اسی سے مطالق مراغلہ سوال ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان کیا ہیں اور ان کا تعلق پیس سے کس طریقے سے ہے اب اسلام کے پانچ ارکان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نا شہادہ جس کو ہم کہتے ہیں پہلا رکن اس میں سے پہلا رکن ہے شہادہ یعنی گواہی دینا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں اور اس کے بعد ہے وَيْقَوْمِ صَلَاح نماز قائم کرنا صالح قائم کرنا نماز کے بجائے اگر ہم صالح کہیں گے تو اور بہتر دے گا جو ورڈ عربی میں آیا کیونکہ جو ورڈ عربی میں ہیں وہ اردو میں وہ معنی نہیں آتا تھا سمجھانے کے لئے سالح قائم کرنا وَإِطَاعِ الزَّقَة زکاة ادا کرنا وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ الْبَارَكِ صَوْمِ سِيَام یعنی روضے رکھنا وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ الْيْهِ سَبِيلَةِ اور بیت اللہ کے لئے حج کرنے جانا جس کے پاس استطاعت ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو مانتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں ایک نام ہے السلام تو سورس آف پی سلامتی دینے والے اللہ سبحانہ وتعالی اللہم انت السلام ومن کس سلام تبارک تھا یاد الجلال والاکرام اے اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہی سلامتی دینے والے آپ ہی کے پاس سے تو سلامتی آتی ہے اور بابرکت ہے اے اللہ تعالی کی ذات جلال والے آپ ہے اکرام والے آپ ہے یعنی کہ سلامتی جہاں سے آتی ہے اگر میں اس میں بلیو نہ کروں تو میں آپ کتنا بھی آپ کو چاہوں لیکن میں آپ کے دل میں محبت نہیں دال سکتا آپ مجھے کتنا بھی چاہیں آپ میرے دل میں سلامت اور محبت نہیں دال سکتے ہم دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ میں بھی محبت اور سلامت نہیں دال سکتا ہے ہمارا جو پہلا رکن ہے وہ پہلے رکن میں ہم کو بندے کو جوڑ دیا جاتا ہے خالق سے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلامتی کا پیغام جس کو ہم کہتے ہیں آٹ آف لیونگ یا سیلیبس آف پیس سیلیبس چاہیے پیس کے لیے امن کے لیے کوڈ آف کندک چاہیے خانون چاہیے ایک کانسٹیٹیشن چاہیے سیلیبس چاہیے وہ سیلیبس دینے والے بھی امین ہونا چاہیے صادق ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماندار ہیں سچے ہیں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ امن کے سارے سبق قرآن اور صحیح حدیث میں بغیر کسی کمی بیشی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امانداری کے ساتھ پہنچا دیئے یہ پہلا رکن ہے تو سلامتی ملنے کے لیے سلامتی بھیجنے والے سے بھی تعلق ہو اور سلامتی آپ تک پہنچانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہونا ضرور ہے یہ پہلا رکن ہے سیکنڈ نماز قائم کرتے ہیں نماز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امیر ہو چاہے غریب ہو سب ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوات یعنی محمود و عیاد اب دنیا بھی اعتبار سے ہو سکتا کوئی بادشاہ ہوگا کوئی غلام ہوگا لیکن جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کیا بادشاہ کون ہے غریب کون ہے اگر غریب پہلے پہنچ گیا تو صفحہ اول کا مستحق وہ ہو گیا اگر بادشاہ پہنچنے میں دیری کر دیتا ہے تو اس کو سیکنڈ صف میں ٹھہرنا پڑ سکتا ہے اور بھی پیچھے ہونا پڑ سکتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے انداز میں نماز کا سسٹم رکھا ہے جس کے اندر آدمی کے یہ جو تعرف اللہ دنیا میں اللہ تعالی نے بنائے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کلیر کر دیا ہے سورہ حجرہ سومر فارٹی نین قید نمبر ٹھٹین میں یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرِونَتَ ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا یعنی تم کچھ بھی آپس میں کہلو لیکن تم سب کے اببہ اور امی تو ایک ہی ہیں تو پھر میں اس ایریے کا میں اس لینگویج کا میں اتنا کمانے والا یہ سارے فخر و غرور کو توڑ دیا گا کہا یہ کمبے خبیلے ایریے جو بنائے گئے صرف تعرف کے لئے ایڈنٹیفیکیشن ہے اس میں کوئی تمہارے لئے ایسی کوئی برطری نہیں ہے اصل میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تم میں سے کوئی عزت والا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُم عِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُم کہ بے شک تم میں سب سے آدھا عزت والا اللہ کے پاس کون ہے جو سب سے آدھا تقوی والا سب سے آدھا تقوی والا نماز تو نماز سے ہمیں کیا ملا فرقِ مراتب ختم ہو گیا غرور ختم ہو گیا تو سلامتی آ جائے گی اور تھرڑ ہے زکاة ادا کرنے امیر جب معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھتا ہے تو غریب کے اندر نہ لالش کا خیال پیدا ہوتا ہے نہ حسد کا خیال پیدا ہوتا ہے نہ چوری کا خیال پیدا ہوتا ہے اور جب امیر غریبوں کے درد کو سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے خیامت میں اس کا عجر دیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ خیامت میں مجھے پکڑیں گے تو امیر کے اندر طاقت والے کے اندر ظلم کرنے کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر سے غربت مٹانا یہ سلامتی کے لئے بہت اہم بنیادی باتیں سومی رمضانہ رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یقینا اللہ ہی کے لئے رکھتا ہے لیکن سائیڈ میں فائدہ یہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی جب بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کو ذرا احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسئیبت میں آتا ہے یا بھوکا رہتا ہے تو کیا تکلیف میں ہو سکتا ہے یہ چیز یہ سوش پیدا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس شدت کو محسوس گلے پروگرامنگ ٹو ورڈ رائیٹیسنس اسلام کے باتیں کیا ہیں وہ انسان کو پروگرام کرتی ہیں اچھائی کی طرف لے جانے کے لئے حج میں دیکھتے ہیں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم چادر ڈال دیتے ہیں ایک آدمی اگر کپڑے پہنے گا تو کپڑے سے پتا چلے گا کہ یہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے یا ایسی طریقے سے اس سے پتا چلے گا کہ اس کا سینہ پھولا ہوا ہے اس کا سینہ ہی دبا دیا جا رہا ہے جیسے چادر ڈالتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ اس میں بڑھا جسم ہے بچہ ہے بہتی طاقتور ہے کس انداز میں جب آدمی کا چادر سب ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی لباس میں ہیں اور سب کی زبان پہ یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گھورا ہو یہاں پہ پھر وہی بات لاغو ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مسجد میں مقامی طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اور حج میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے ہیں پورا یونیورسل بردر ہوت آپ کے سامنے ہوتا ہے یہ پوائنٹ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہمارے درمیان کس طریقے سے اخوت بھائیچارگی سلامتی یہ اسلام کے پانچ ارکان میں کتنا بڑا سبق ہے آپ اسندہ لاؤ سکتے ہیں شیخ صاحب ابھی تک جتنی باتیں ہم نے سنی اسلام کے تعلق سے پانچوں ارکان کے تعلق سے اس میں دہشت گردی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بچہ ان سب باتوں کو اپنی عملی زندگی میں ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں عملی طور پر لانے کے لیے ہر دن ہم ملتے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جب ہم ملتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو جب یہ تصور آدمی میں رہتا ہے کہ مجھے اوپر آلہ دیکھ رہا ہے تو میں کسی کی نگاہ سے بچ کر کوئی کام کر ہی نہیں پاؤں گا کسی وہ ستانے کا کسی وہ تکلیف دینے کا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے خانون سے میں بچ بھی جاؤں لیکن میں اللہ تعالی سے کیسے بچ پاؤں گا اور پھر مجھے خیامت میں ہر چیز کا حساب و کتاب دینا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّيَرَا تو مسلمان ہمیشہ سوچتا ہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے خیامت کے دن مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے تو اندر سے دہشتگردی کا مادہ پیدا ہوئی نہیں سکتا یہاں پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے ہم کو روضانہ یہ ریمائنڈ کیا جاتا ہے کہ سلامتی والے ہو سلامتی والے ہو جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب یہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آپ پر بنی رہے اللہ کی رحمت آپ کو ملتی رہے اللہ کی طرف سے برکت آپ کو ملتی رہے تو سلامتی کا مطلب ہے امن میں رہے آپ شانتی سے آپ رہے تو یہ دعا دیتا ہے اور بھی جواب میں وہ کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جب آپ نے میرے شانتی اور میرے پیس اور میرے امن کی آپ نے بات کی ہے اور میرے بارے میں آپ اتنا سوچتے ہیں میں بھی آپ کو یہی دعا دیتا ہوں تو یہ ہمارے دعاوں میں ہی امن کا سب سے بہترین چیز لینا دینا مال نہیں ہے سب سے بہترین چیز لینا دینا یہ ہے امن کی بات کرو امن پھیلاؤ شیخ صاحب جس طریقے سے آپ نے اسلام کے پانچوں ارکان کے بارے میں دین کے بارے میں دہشتگردی کے بارے میں جو بتایا ہے کہ اسلام میں دہشتگردی کی کوئی جگہ نہیں ہے جس طرح آپ نے آخر میں بتایا کہ سلام جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کس طرح اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے اور بدلے میں وہ مسلمان بھی اسے سلامتی کی دعا دیتا ہے جب ہم اتنے اچھے میسیج کے ساتھ اپنی بات شروع کرتے ہوں یہاں دہشتگردی کی کوئی گنجائش کیسے بن سکتی ہے شیخ صاحب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے آپ سے اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے شیخ صاحب کے ساتھ کچھ اور آتنگوات پر برننگ ایشیوز کو لے کر جس پر ہم کھل کے بات کریں گے تب تک کے لیے میں مشاہد پاشا آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی